ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ فٹ ہوں گے لائف انچوائے کر رہے ہوں گے فرینڈز آج آپ سے فرسٹ اپٹیٹ شیئر کر رہے ہیں اپنے اس کے بائیس چیلیز پلانٹ کی یہ ہم نے سیڈز سے گروہ کیا تھا اور ان کی جرمنیشن ایکسٹر آرڈنری وی آئی پی ہوئی ہے ہم نے صرف چھ دن پہلے ان کے سیڈز لگائے تھے اور ہمارے پاس اس کے ہائیبریڈ سیڈز ہیں اور کوئی آلماس دس سے بارہ سیڈز سے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے ہمارے سیڈز جرمنیشن ہو گئے اور کچھ ابھی ہمارے سیڈز جرمنیشن ہو رہے ہیں مطلب میکسیمم چانسیز ہے کہ سارے کے سارے سیڈز جرمنیشن ہو جائیں گے ایک سیڈز ہمارا یہاں سے جرمنیشن ہو رہا ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں ایک رات یہ بارش میں پڑھا رہا ہے یہاں ہم باہر اور بہت زیادہ آور وارٹنگ ہوگی اور اس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں اوپر پہلے یہ پرانا گملہ میں نے یوز کیا تھا اور کائی پہلے سے لگی ہوئی تھی اب بہت تھوڑا ایشو بن گیا جب ایسا آپ کو فیل ہو جائے کہ آپ کے پلانٹس میں بہت زیادہ آور وارٹنگ ہوگی ہے اور آپ کو فنگس کے ایشوز ہو سکتے ہیں ان کی روٹس میں پوٹنگ میکس میں تو آپ وہ ڈیش چو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے وہ تھوڑی چیزا پرنگل کر دیا کریں تو بہت اچھے ریزالٹس ملتے ہیں آپ کو نہیں تو آپ کوئی بھی ان آرگینک انٹی انٹی فنگل پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں وہ ایکسپینسیف ہوتا ہے تو سب سے جو سستہ میٹیریل ہے وہ ڈیش یہ لکڑیوں کی راک ہے بہت زبردست ہماری جرمنیشن ہوئی ہے اور ان کو ابھی ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے لیکن ابھی ہم دو سے تین ہفتے ان کا ویٹ کریں گے ان کے ویسی تو ٹیو لیوز آ چکی ہیں ٹیو لیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دو یا تین لیوز جب آ جائیں تو ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں اور ایسے جب بی بی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ٹرانس پلانٹ شاک بہت زیادہ کم لگتا ہے جتنا بڑا پلانٹ ہو جائے گا جیسے ایک مہینے کا دو مہینے کا اگر آپ ٹرانس پلانٹ کریں گے تو اس کو ٹرانس پلانٹ شاک لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اب ہمارے اور بھی دیسی چلیز کے پلانٹ ہے جو ہم نے روف ٹاپ گارڈننگ پر گروہ کی ہوئے تھے اور کافی سارے پلانٹس ابھی ہمارے اور تھرڈ فلور پر پڑے ہوئے ان کو بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اتارتے جائیں گے یہ ہماری دیسی چلیز ہیں گرین چلیز ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فروٹنگ ہوئی ہے اب کی بار اور یہ ہمارے ایک سال سے پرانے پلانٹس ہے یہ ہمارا وہ پلانٹ ہے جو ہمارا اس کے بائیس ورائٹی ہے جس کو ہم نے اب کی بار سیڈ سے بھی گروہ کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنے فلاورز آئے ہوئے اس کے اوپر تین سے چار بار جو ہر ویسٹنگ ہوئی ہے وہ ہم لے چکی ہیں اس کو ہم کٹ کر چکیں اس کا فروٹ بہت ہی اچھی ہے اب کی بار چلیز کا ہمیں ریزلٹس مل رہا ہے کوئی دیسی ہیں کوئی کیرولینہ ہیں میکسیمم فلاورنگ ہے جتنی ایک پلانٹ کے اوپر ہو سکتی ہے بلکل میکسیمم ہے بہت اچھے ریزلٹس مل رہا ہے اس کے بائیس بہت اچھی ورائٹی آپ اس کو لازمی لازمی گروہ کیا کریں اور اس کے ساتھ آپ دیسی مرچیں جو گرین چلیز ہوتی ہیں جو دیسی مرچوں کے سیڈز ہوتی ہیں وہ لازمی گروہ کیا کریں اور آپ کو سب سے اچھے سیڈز سستے سیڈز آپ کو اپنے شہر کی سبزی منڈی یا جو غلہ منڈی ہوتی ہے وہاں سے میکسیمم مل رہتے ہیں ہر ورائٹی کا مل سکتے ہیں اور بہت سستی ہوتے ہیں جو آن لائن سیڈز سیلر ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا فیک بھی ہوتے ہیں اگر اچھے سیڈز مل بھی جائیں تو وہ دو سو روپے کا ایک پیکٹ دیتے ہیں جس میں صرف آٹھ دس سیڈز ہوتی ہیں اور وہی کوالٹی وہی کوانٹیٹی آپ کو اپنے شہر کی غلہ منڈی سبزی منڈی کی شاپ سے مل سکتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف 30 to 50 روپیز کا پیکٹ ہوتا ہے اور آپ پیسے بھی بچت کیا کریں تھوڑے سے اور دیسی مرچیں بھی گروہ کریں ہائیبریڈ بھی کریں ساری کریں ٹوماتوز بھی گرین گرین چلیز بھی گروہ کریں ٹوماتوز بھی گروہ کریں کم سے کم پدینہ دھنیا مرچیں اور ہمارے ٹوماتوز گھر کے ہونے چاہیے اب اس کی نیکسٹ اپ ڈیٹ تب شیئر کریں گے جب ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھیک یو فرینڈز